محنت سے بنائی ہے تقریباً یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو ایک سال کا وقت لگا ہے یہ قرآن پاک کا اتنا خوبصورت نسخہ بنانے میں اور انہوں نے یہ نسخہ بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ان کی نفاست آپ دیکھئے ان کے لکھنے کا انداز دیکھے یہ ایک ایک لفظ ایک ایک تحریر ان کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے انہوں نے اتنی محنت کی ہے انہوں نے تقریباً ایک سال کا وقت لگا کے اور ایسی خوبصورت تحریر ایسے لگتا ہے جیسے اس سے کسی مشین سے لکھائی گئی ہو جیسے قرآن کریم کو ویسے تردیب دیا جاتا ہے تو یہ لازوال کلام سے ان کی بے انتہا محبت کا مو بولتا ثبوت ہے اور مجھے کی بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نسخہ ان کو وہاں مجھد نبی میں رکھنے کا بھی موقع ملے گا ان کو اجازت مل گئی ہے یہ قرآن کریم کا نایاب نسخہ سعودی عرب میں جانے والا ہے اور یہ عمرہ سے ابھی ابھی واپس آئی ہیں اور ان کو وہاں سے غلاف کعبہ کا خاص طور پر تحفہ جو ہے کچھ حصہ ان کو دیا گیا ہے ان کی قدمات کے اعتراف میں تو جس قدر خوبصورتی سے تحریر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بس ایک آخری خواہش ہے کہ وقت کم ہے وزیر مذہبی امور جو ہیں وہ ان کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں تاکہ یہ نسخہ یہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں ایک بار پھر سے اس نسخے کے ساتھ سعودی عرب جانا چاہتی ہیں اور وہاں پر یہ تحریر کیے گی چیز جو ہے وہ رکھوانا چاہتی ہیں تو امارہ کی تقریباً ایک سال کی محنت اور یہ جتنے بھی انہوں نے صورت سے پہلے یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ کوئی مہر نہیں ہے یا یہ کوئی پرنٹنگ نہیں ہے صرف انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی گئی ایک ایک چیز ایک ایک لفظ ایک ایک عرب جو ہے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے اور کتنی خوبصورتی سے ایک ایک چیز کو لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ بتائیں کیا آپ کی خواہش ہے کیا آپ چاہتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیں کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ بنانے میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک سال کے عرصے میں میں نے اس کو کمل کیا اللہ کی رحمت سے اور میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے بس خواہش ہے کہ یہ جو کام ہے اللہ نے میرے حصے میں میرے باپ اور میرے بھائیں بھائیں کو حصے میں رکھا ہے تو یہ جل سے جل جو ہے وہ اللہ کے گھر میں مرجد الحرام اور مرجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھوایا جائے تو اس کے لئے بس میری دعا ہی ہے اللہ پاک کوئی ایسا نیک سبب پیدا کریں کہ ہم لوگ خود وہاں پہ دیکھے جائیں وہاں پہ رکھوا کہ اپنے ماں باک کے ہاتھ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں جو آپ تھوڑا پہلے بتا رہی تھی کہ کیسے آپ نے لکھا ہے یہ کیا کیا ہے اس خط کے بارے میں تھوڑا بتائیں گی اچھی میں نے سیکھا کسی ان سے نہیں ہے بچ من سے یہ مجھے شوق تھا صلی اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ ہونا مجھے ورثے میں میرا ہے تو الحمدللہ یہ ہے کہ جب خط نص اور خط نص طریق ان دونوں کو مکس کر کے جو ہے کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا پہلے میں نے کسی سے بھی سیکھا نہیں تھا تو جیسے لکھنا شروع کیا عربی کے لئے میں کچھ اور لکھ نہیں سکتی تھی اور یہ صرف قرآن پاک ہے جو میں لکھ سکتی ہوں اس خطاتی میں اور کچھ لینے تو اللہ کا شکر ہے یہ مکمل ہوا ہے اس کا ہر پارہ جو ہے وہ اس کا پارہ سب بتائیں جو یہاں پہ آپ بتا رہی تھی یہ جو کچھ پی لکھا گیا ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے الحمدللہ یہ ہاتھ سے ہی لکھا ہے تو بس یہ اللہ کی رحمت ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے بس چھیک ہے کتنا وقت لگا ہے آپ کو یہ تحریر کرنے میں تقریباً ایک سال کا عصہ لگا تھا میں یہ کمپیوٹ کرنے میں تو آپ وہ دکھائیں گی یہ ہے وہ یہ پک رہے ہیں اس نے کیا آپ کو اب تک ملا ہے وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ کہاں گئی تھی آپ سعودی عرب میں گئی تھی نا جی سعودی عرب کی ایک آنٹی ہے انہوں نے ان کو یہ غلاف کعبہ تحفہ میں ملے گا تھا تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ قرآن پاک لکھا ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے مطلب بہت زیادہ اس کا پرشیٹ کیا تو غلاف کعبہ کا تحفہ ملے دیا انہوں نے ماشاءاللہ اور میں بہت خوشکسمت ہی سمجھتی اس کو کہ اللہ پاک کے ہمارے حصے میں غلاف کعبہ جو ہے وہ نصیب نہیں کیا اور ساتھ میں یہ پاکستان بک آف ریکارڈ جو ہیں ان کی جو ہے اورگنائزیشن انہوں نے سہر آتے ہوئے کہ یہ ایک سار کے ارسے پاکستان کی پہلی لڑکی ہے کیونکہ وہ پاکستان کی ٹیلیم کا بہت پرموٹ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ایک میڈر اور ایک سیٹیفکیٹ مجھے انہائی فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی ایک سار کے ارسے نیتھنے کی ہے چھیک ہے بہت شکریہ ہمارا آپ کا اور پراؤڈ پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی بھرپور رہنمائی کی ہے مدد کی ہے ہمارت کی ہے اور یہ کام جاری رکھنے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے تو ان کو بھی بہت بہت مبارک تو اس طرح میں تفصیلی ریپورٹ آپ کو ایئر وائی نیوز پر میں انشاءاللہ جلد دکھاؤں گا